يَا أَيُّهَ النَّاسُ أَنْتُهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ اِيَّ شَأْيُدْهِدْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اے لوگوں تم سب اللہ کے موتاج ہو جائیں اور اللہ بے نیاز تاریم ہوانا ہے اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائیں اور ایک نئے مخلوق بیدا کر دیں اور یہ اللہ با کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہاں اللہ سبحانو تعالی تمام انسانوں کو خطاب کر دیں ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر علاقے کے غریب، عبیر، چھوٹا، بڑا، عورت، مرد، بچہ، بوڑا سب کے سب کو خطاب کر دیں یا ایوہنناس، اے تمام انسانوں کیا ہے؟ اَن تُمُن فُقَرَاءُ الْاللَّهُ تم سب اللہ کے موتاج ہو تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ کا تمہاری ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْدِ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے لِلَّهِ مَا فِسَّمَاوَاتِ وَمَا فِلَوْدِ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اسی نے پیدا کیا وہی ان کو عون کرتا ہے اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے لہٰذا ہم انسان اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج پر ہو ہم ہر لحاظ سے اللہ کے موتاج ہو گئے ہیں ہمارے پاس کتنی بھی اچھی صحت ہو کتنے بھی ہم طاقتور ہو کتنے بھی ہم مالدار ہو کتنے بھی ہمارے ریسورسز ہو لیکن اٹیمیٹلی ہم سب اسی کے موتاج ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے اسے کسی سے مامنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم جب تک اللہ نہ دے کوئی چیز لے نہیں سکتے کسی چیز کے مالک وہ نہیں سکتے ہمارے پاس جس بھی چیز کی ملکیت ہے وہ بالکل عارضی ہے وقتی ہے تھوڑے دن کی ہے تھوڑے تاڑکی ہے ہم جو بھی چیزیں اون کرتے ہیں وہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک ہم زندہ ہیں جب ہم خوت ہو جائیں گے تو سب چیزیں دوسروں کی ہو جائیں گے اب جیسے عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں مثلاً اپنے رنگ کو کہتے ہیں یہ میری رنگ ہے یہ میری طوبیاں ہے یہ میرا کپڑا ہے یہ میرا گاؤن ہے یہ میرا جوتا ہے یہ میرا 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 لیکن یہ صرف اس وقت تک میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں جب میں نہیں رہوں کی تو اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں یہ سب وارثوں کا ہے پیچھے والوں کا ہے ہمیں اگر اونرشپ بھی گئی ہے کوئی چیزوں کی تو ٹیمپریری بہت تھوڑے دن کے لیے بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم اپنے پچھلی زندگی کو سوچیں دیکھیں جتنے بھی سال ہمارے گزر گئے وہ کہاں ہیں اس میں سے کونسی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی سال کوئی وقت کوئی دن کوئی لفت کچھ بھی تو نہیں ہم تو اپنے وقت کے بھی مالک نہیں اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں کس طرح یہ زندگی ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے نکلتی چلی جا رہی ہے ہم اس وقت کو روپ نہیں سکتے ہم اپنی عمر کو سٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا اصل مالک تو اللہ ہے ہم تو اسی کے پاک جانے والے ہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف ہماری واپسی ہے اور اسی کو ہم نے حساب دینا ہے اور ہم بس اس زندگی میں گنے چنے دنوں کے لیے ہیں کوئی اگر ہزاروں دن بھی جیئے تو وہ ہزار دن بھی ختم ہو جائیں گے وہ رکیں گے نہیں لہٰذا جب آئے اس کی طرف سے ہے واپس اس کی طرف جانا ہے اور جب تک اس زندگی میں ہم اسی کے موتاج ہیں تو پھر ہمیں اسی کا بند کرنا چاہئے اسی سے کنیکٹ کرنا چاہئے اسی سے ہی اپنی تمام ضرورتیں اور حاجتیں ماننی چاہئے صرف اسی کو پکارنا چاہئے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیونکہ وہ دینے پر قادر ہیں لوگ ہر چیز کے مالک نہیں ہیں اگر ہے بھی کسی چیز کے تو وہ بھی اصل اس کا مالک اللہ ہی ہے وہ امانت کے طور پر چند دنوں کے لیے بس انسانوں کو ملا ہے باقی تو سب اللہ کا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے تو یا ایمہ ناس ارتب ان کو قراؤ الاللہ اب دیکھئے کہ جب ہم ماں کے پیت میں ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے ممتاج ہوتے ہیں اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم باہر آئے وہاں پر ہمیں کس نے کھلایا کس نے پلایا کس نے ہمارے جسم کو گروہ کیا کس نے ہماری ہڈیاں بنائی کس نے ہماری آنکھیں بنائی کس نے ہمارے دل جگر گردے یہ سب کچھ بنایا وہ اللہ ہی تو ہے ہم اسی کے ممتاج ہیں اگر وہ کوئی چیز نہ دے ایک صرف آنکھوں کی روشنی نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہمیں چلنے کی طاقت نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ دیکھئے کہ بہت جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا نہ مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتا ہے دنیا میں بھی ہم اپنے مال سے اپنی صحت نہیں کھرین سکتے ہم مال سے خوشی نہیں کھرین سکتے ہم ملینئر بلینئر ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سے ہم زیادہ زیادہ کتنا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس ملینز بھی ہیں تو ہم کتنا کھا سکتے ہیں کتنا پہن سکتے ہیں کتنا اور سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کا اس میں بھی ہماری لیمٹس ہیں وہ بھی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے وہ بھی کچھ ہی حصہ ہمارا ہے باقی تو اللہ ہی کا ہے اللہ ہی کی وراثت ہے ویراث ہے آسمانوں اور زمین میں لہٰذا ہم سب کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہئے پھر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے میں موتاج ہوتا ہے اپنے اٹھنے بیٹھنے میں موتاج ہوتا ہے اپنی گندگی کی صفائی کے لیے ماں کا موتاج ہوتا ہے اس وقت اگر اللہ ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالے تو انسان کیا کر سکتا ہے کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ان کی قید نہیں کرتے اور بعض وقت کورے کے گھیر پر شوڑ آتے ہیں پچھلے دنوں جاتے جاتے ایک خاترت نے مجھے پکڑا اور کہنے لگی کہ میری اولاد نہیں ہوئی تھی تو میں نے ایک بچی پالی تھی تو اب وہ ٹوٹی وانگ یئیس کی ہے اب یونسٹی جا رہی ہے لیکن آج تک اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کی اصلی اپنی نہیں میں نے کہا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ کو بتانا چاہیے تھا آپ اس کے ماں باپ کا بھی بتا دیتی ہیں اور آپ اپنا بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پالا ہے تو اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی تو کہہ لگی کہ ہم کیسے بتاتے ہیں ہم نے تو اس کو کھوڑے کے دھیر سے اٹھایا تھا جس نے اس کو پیدا کیا وہ چھوڑ کر چلا گیا اگر ہم نہیں اٹھاتے تو کھوٹے بلی کوئی کھا جاتا تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ دل میں نہیں ڈالے اور ماں باپ کے پاس اتنا نہیں ہوں سنبھال لے کہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے ان کو کھلا پلا نہیں سکتے تو پھر وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو ہوتا تو بہت مشکل ہے لیکن بہرحال اصل میں تو رزق کا انتظام کرنے والا اللہ ہی ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ دودھ اتار دیتا ہے یعنی اگر باہر سے کہیں بھی کوئی خراب نہیں اور اگر ہو بھی تو ہم اس کو روٹی نہیں کھلا سکتے ہم اس کو بوٹی نہیں کھلا سکتے ہم اس کو صرف دودھ ہی دے سکتے ہیں اور اگر باہر کہیں دودھ نہ ہوتا اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ اتارا ہے کہ ماں اس کو خود پلاتی ہے اور اس کے رزق قبض گبست دیا تو کون دینے والا ہے کون اصل رازق ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں بڑے ہو کر بھی یہ کون اگاتا ہے اللہ ہی اگاتا ہے ابھی دیکھیں بارش نہیں ہو رہی تھی یہ ڈراؤٹ سا ہو رہا تھا کیونکہ آپ بیج ڈال پیتے ہیں بارش نہیں ہو تو اگیں گی کیسے اور اگر فصلے نہیں اگیں گی تو کھائیں گے کیسے اور اگر اگر اگے ہوئے درختوں کو اللہ جلا دے تو ہم کر کے آ سکتے ہیں کتنی جگہوں پر فائر لگی ہوئی ہے ہم نہیں بجھا سکتے جب تک اللہ نہ بجھائے تو اصل اختیار تو اللہ کا ہے ٹھیک ہے کچھ سکلز اللہ نے ہمیں سکھا دی کچھ علم دے دیا اس کی وجہ سے ہم نے اس کی دی ہوئی چیزوں کو کچھ اپنی مرضی کا بنا لیا کچھ درختوں کو غزہ دے دی بودوں کو دے دی تو وہ تھوڑے بڑے زیادہ ہوگے زیادہ پھر لے آئے لیکن اصل میں اگایا تو اللہ ہی نے ہے اس مٹی کے اندر وہ کس نے تاکر ڈالی ہے کہ وہ ہمارے لیے غزہ پیدا کرے کس نے گائے پیدا کی کہ وہ ہمارے لیے دودھ کا بندوبست کرے اور اس کے پیٹ میں کون دودھ بناتا ہے وہ تو چارہ کھاتی ہے اور کس طرح ہمارے لیے دودھ بنتا ہے اور کتنا ابنڈنس میں ہمارے لیے ایبیلیبل بھی ہے کہ ہم جتنا چاہے خرید کے لے آتے ہیں پیئے یا نہ پیئے لیکن ہماری ضرورت کا اور پھر اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں چیز ہے وٹر ہے گریم ہے کیا کچھ ہے یوگرٹ ہے بے شمار چیزیں ہم پھر اس سے بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ سب کچھ کس نے دیا ہمیں یہ اللہ نے دیا جس رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کیا پھر ہمارا فرد نہیں بنتا کہ ہم اسی رب کے گنگ آئے اسی رب کی تعریف کریں اسی رب کے آگے جھک جائیں اس کے آگے ہمبل ہو جائیں کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی تو کیوں نہ ہم بھی پھر اس کے بن جائیں اور دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے عظیم کام سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم کام اپنے رب کو پیچھانا اپنے رب کی معرفت حاصل کریں کہ کون ہے جس نے ہمیں اتنے انعامات دیئے ہیں کون ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہمیں رزق دیئے چلے جا رہا ہے وہ ہمارا رب ہی تو ہے وہ کون ہے وہی جو ہمارا خالق ہے وہی جو ہمارا مالک ہے وہی جو ہمارا رازق ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْبِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اللَّذِي خَلَقَدِينَ وہی جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے موت دے گا وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے تو وہی ہے جو ہماری ہر ضرورت پولی کرتا ہے وہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہے جو پہوں کی حکمت رکھتا ہے تو انسان جب تک اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا جب وہ رب کو اپنے ایسے مقام پر دیتا ہے کہ رب رڑا ہے وہی میرا معبود ہے وہی میری عبادت کے لائق ہے تو پھر انسان کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا مشکل یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے رب کو نہیں پہچانا انہوں نے رب کو چھوڑ کر چاند ستاروں درختوں اور پہاڑوں اور پتھروں اور بوتوں کو اپنا رب بنا لیا یا پھر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا اللہ کی اولاد بنا دی جیسے مشکل مکہ جو پرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو یہ سب غلطیاں کیوں ہوئیں کیوں کہ لوگوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا اپنے رب کو نہیں پہچانا اپنے مالک کو نہیں پہچانا اور پھر اس بات کو نہیں جانا کہ اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اس نے ہمیں زمین پر یہ سب کچھ دے کے کیوں بیجا ہے کیا صرف کھانے پینے کے لیے بیجا ہے کیا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے بیجا ہے کیا صرف ہمیں دنیا کے کام کو صرف جاپ کرنے کے لیے بیجا ہے صرف چند کام کرنے کے لیے نہیں یہ سب تو ہماری ضروریات ہیں یہ ہماری زندگی کی رونک ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونت ہیں دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں یعنی مال ہونے سے اولاد ہونے سے زندگی بیوٹیپل ہو جاتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں یہ چینجز آتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے لیکن یہ اصل بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہم بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابْدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے کاموں میں اس کو نہ بھولیں اس کو پکڑے رکھیں تاکہ ہماری مشکلات میں ہم اس پر توقل کر سکیں وہ ہماری دعائیں سنیں اور ہم اس کو اپنا سہارا سمجھیں ہم اپنی زندگی میں پھر کوئی کمی محسوس نہ کریں کیونکہ جس کی زندگی میں رب ہوتا ہے نا وہ پھر لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں مطلب کچھ عملوں میں نہیں نکل جاتا وہ لوگوں کے اوپر توقعات نہیں رکھتا کہ یہ میرے لئے کچھ کریں گے اور اگر کوئی نہیں کچھ کرتا تو وہ ان سے ہٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب لوگ موتاج ہیں سب انسان ہیں سب کمزور ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہم سب کمزور ہیں ہم سب کی ویکنسز ہیں لہذا جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ ہر چھوٹا بڑا کاؤں اللہ کی خوشی کے لئے کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی کوئی کاؤں آتا ہے کسی کے خدمت کرتا ہے کسی کو کھلاتا ہے پلاتا ہے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جب کھلاتے پلاتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس پر ریوارڈ دینا ہے میرا رب مجھے اس پر ثواب دے گا میرے رب نے مجھے اس رول میں رکھا ہے ایک ماں کے رول میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں کھلاؤں اور پھر ایسی ماں اپنے بچوں کے احسان نہیں جتا تھی کہ میں تمہارے لیے یہ بھی کرتی ہوں اور وہ بھی کرتی ہوں ہر روز بچوں کو اس بات پر نہیں رانڈ اپڑ کرتی بلکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے تو اپنے رب کے لیے کیا ہے اور میرا رب مجھے اس کی ضرور جدہ دے گا ماں ہونے کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین یونہ زیادہ ہے کیونکہ وہ تکلیف بٹھا کے پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف بٹھا کے جنم دیتی ہے تکلیف بٹھا کے دودھ پلاتی ہے تکلیف بٹھا کے وہ اس کی سارے ناز نخل و کرداشت کرتی ہے لہٰذا ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین یونہ زیادہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ساری محبت ماں کے دل کے عدد ہمارے لیے رکھی اور ہمارے دلوں میں اپنی ماں اور باپوں کی محبت بھی اللہ تعالی کی ایک جنایت ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے صرف کھارے پینے والا نہیں بنایا بلکہ اس کی ایموشنل لیڈز ہوتی ہیں یعنی اس کو محبت چاہیے ہوتی ہیں اس کی انتلیکشل لیڈز ہوتی ہیں اس کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے اس کو پڑھنا لکھنا ہوتا ہے اس کی کچھ فیزیکل لیڈز ہوتی ہیں اللہ نے ہماری ساری لیڈز پوری کی ہیں اور اس کا بطبس فرمایا ہے لہذا کیونکہ جب اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بیدا کیا تو ہم سمجھتے ہیں شاید اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی تو اللہ تعالی کا کام نہیں کوئی چلے گا جیسے ہم لوگوں کے بارے بھی سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم انسانوں کی مدد نہیں کرتے تو وہ مشکلات میں پڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں نماز نہیں پڑھیں تو وہ کسی مشکل میں پڑھ جائے ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں کسی پہ حسان ہے صرف اپنے لیے رکھتے ہیں ہم ست کا خیرات کس لیے نہیں کرتے ہیں اللہ کو ضرورت ہے ہمارے مال کی ہم تو انسانوں کے ہاتھ میں رکھ رہے ہوتے ہیں کسی قوز کے لیے دے رہے ہوتے ہیں اور کس خیال سے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر آزی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر اپنے ماں عجر عطا کرے اور اسی طرح جتنی بھی اور کام ہے مثلا ہم آنسٹی سے کام لیتے ہیں سچ بولتے ہیں کسی کی بیت وائٹن نہیں کرتے یا کسی کو تکلیف نہیں دیتے کسی کو تانہ نہیں دیتے بدتبیزی نہیں کرتے بدخلا کی نہیں کرتے یہ سب کچھ کسی لیے کرتے ہیں پھر ہم اللہ کی نظار کے لیے ہم بعض وقت کسی کے ستانے پر بہت زد چورے ہوتے ہیں مگر ہم سبق کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اچھا برکاؤ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کیونکہ جب ہم یہ کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں واپس ریٹار نہیں دے سکتے اور جب لوگ ریٹار نہیں دیتے تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور جب ہرٹ ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں ہم رو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کڑھا رہے ہیں ہم اپنے کام کا چھوڑے بیٹھے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال دی یہ بھی سلیوری ہوتی ہے کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ کوئی کچھ ہو تو ہم کچھ ہو اور کوئی ہمیں کچھ دے تو ہم کچھ ہو جب ہم لوگوں کی طرف سے مایوس ہوتے ہیں اور اپنا سارا سہارا اللہ پر رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہماری زندگی میں ایسی قوت آتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہے ہمارے لیے کوئی ہے ہمارے لیے جو چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی قدر کرتا ہے اور وہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک جگہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں کتنی غلطیاں ہم نے کی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں صحت دیا مال دیا اولاد دیا بچے دیا سب کچھ دیا یہ اس کے انعائت ہے نا ورنہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو اُٹھ کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو زمین پر کسی ایک جہاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑے انسان تو کیا باقی مخلوق بھی ختم ہو جائے تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کی انعائت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر ہمیں نہیں پکڑا بلکہ ہمیں زندگی عطا کی اور ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم اس دنیا میں بھی انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی ماں بھی مانگیں اور پھر اگلی دنیا میں جا کر اللہ کو دیکھ سکیں اس دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انسان کو جو مل سکتی ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک نہیں ہے وقت پر پڑھنا اور دیر سے پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا ایک جیسا نہیں ہے حج کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہے صدقہ خیرات کرنا نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہے کسی غریب کے کام آنا اور نہ آنا ایک جیسا نہیں ہے کسی تکلیف میں مقتلعہ انسان کا دل خوش کرنا اور کسی کو اگنور کر دینا ایک نہیں ہوتا اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور اس پر ریوارڈ دیتے ہیں اب ہم اگر کوئی صدقہ حرات کرتے تو یہ ہمارا اپنا تو نہیں اللہ ہی نے دیا ہمیں اللہ کے دیوں میں سے جب دیتے وہ پھر مزید دیتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو تم نکالو گے اللہ کے رستے میں میں اس کے پیچھے اور لے آؤں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم تھا کے بات فرمائی کہ تبقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یعنی یہ ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اور بندوبست کر دیتا ہے اور جب خالی سطح انسان اللہ کے بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اتا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا جہاں اس کا دھیان بھی نہیں چاہتا جہاں اس کا خیال بھی نہیں آتا پھر فرمایا ایشا یدھمکم و یعطی بخلق جدید جائے اور وہ نئی مخلوق پیدا کرتے ہیں یعنی اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے تو وہ تمہیں ایک لمحے میں یہاں سے سپائی کر سکتا ہے تمہاری اور اور بندے پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ سب کو محلت دیتا ہے شاید یہ پلٹنا ہے شاید یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پہلی چیز جس کا ہمیں احتمام کرنا ہے وہ ہے اپنی توحید کو پکہ کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا خالق مالک رازق نہیں اور وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی لئے لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر ساتوں آزمان اور زمینیں ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ صرف رکھا جائے تو وہ جھوک جائے گا یہ اتنا وزنی کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اس لئے لا الہ الا اللہ کہنے اور نہ کہنے میں بہت بڑا پڑت ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان جہنم سے جنت کی طرف آگا اور نہ کہنے سے دوسری طرف انجام پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل سے بھی اس بات کو نکال دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور میری مدد کرے گا یا اللہ کے سوا کسی اور کو زیادہ چاہا جائے یا اللہ سے زیادہ کسی اور کے اوپر بروسہ کیا جائے نہیں ہماری زندگی بھی کب سے امپورٹنڈ ہستی اللہ کی ذات ہونے چاہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پکر ہونے چاہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دل سب سے پہلا سوال نماز کر دیا جائے گا جب نماز کا وقت داخل ہو جائے کہ ہماری پکر لگ جانے چاہتے ہیں اور پہلی چیز نماز کی ادائیگی ہونے چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مال جو اللہ نے دیا اس کی زکاة عطا کی جائے گا پھر اسی طرح حرام اور حلال کا علم حاصل کیا جائے گا کیا چیزیں کرنا جائز ہیں کیا کرنا ناجائز ہیں کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کن چیزوں سے اللہ تعالی نے منا کیا ہے اس کا ہمیں پورا علم ہونا چاہیے گا اس کے لئے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چاہیے علم کے ساتھ جڑ جانا چاہیے یعنی ہم سارے کام اپنے ضرورت کے کریں لیکن جس طرح ہمارے پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے یعنی علم اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دے دی ہیں آپ بہنیں اپنی زندگی کا ہفتے میں ایک دن نکال لیں دو دن نکال لیں بقاعدہ کورسی زوائن کریں بقاعدہ قرآن کی صحیح تلاوت کرنا سیکھیں صحیح ترجمہ یاد کریں اس کے میننگ سمجھیں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے کیا کہ قیامت دن یہ کتاب ہماری سفارشی بنے گی قبر کے اندر یہ کتاب روشنی بن کے آئے گی اور عذاب سے بچائے گی یہ ہمارے لئے پروٹیکشن ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی اور قیامت دن دو چیزیں سفارش کرے گی اور قرآن سفارش کرے گا روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے روکا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول کریں اور قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے رات اور دن پڑھا اور میری وجہ سے پیاسا رہا یعنی پیاس بھی لگی پھر بھی اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں لیکن اگر ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے اس کو سمجھتے ہی نہیں اس کو پڑھتے ہی نہیں تو آپ سوچئے اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کیا قرآن پر ہمیں نہیں چھوڑ دے گا اس لیے کچھ بھی ہو زندگی میں قرآن کو نہیں چھوڑ دی روزانہ کی تلاوت اس کو سمجھ کے پڑھنا اس کے میننگ جاننا اس پر عمل کرنا اس سے شفاہ حاصل کرنا اس کو حقی سے زیادہ عزیز سمجھنا دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنا لینا تاکہ یہ آگے ہمارا ساتھی بنا رہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے یہ اسٹیبل یا واس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ کلام اللہ ہے اللہ کی سکیچ ہے اللہ کے ورڈز ہیں یہ اس لیے اس جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں اس لیے ہم اس کا رگارڈ کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں لیکن یہ بھی اعترام ہے کہ اس کام کے لیے کتاب آئی ہے اور اس کے مطابق اس کو پڑھیں بھی سہی پھر فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے یعنی اگر انسان نیکیاں نہیں کرتا اور گناہ زیادہ کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی ہی پیٹ پر لادے میں ہوں گے کوئی اور ہمارے لیے نہیں اٹھائے گا اگر بوجھ سے لگا ہوا شخص کسی کو پکارے گا امہ ادھر آؤ تھوڑا سا میرے گناہ تم لے لو اببہ ادھر آؤ تھوڑے سے گناہ میرے تم لے لو تو کوئی بھی نہیں لے گا اس دن ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹا اور دہان بھائی سب بھاگ جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے لیے خود کچھ کرتے رکھیں فرمایا اگر چھے قریبی رشتزاری کیوں نہ ہوں بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں یعنی رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اسے تک ڈر رکھتے ہیں وہ اقام اسطلاح اور نماز تائم کرتے ہیں دیکھو پہلی بات رب کے خوف کے بعد نماز اور جو اپنے آپ کو پاک کرتا رہے گا تو وہ اپنی خاطر کرے گا پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا اخلاق سے پاک کرنا نیگٹیو دھنکن سے پاک کرنا بدگمانیوں سے دل کو پاک کرنا حسد جیلسی نفرت اور نفاق منافقت شرق ان سب چیزوں سے دل کو پاک کرنا شکوک و شبھات سے پاک کرنا وسوسوں سے پاک کرنا اور ان سب کے طریقے ہمیں قرآن میں سکھائیں کہ کیا کرنا چاہئے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرِ اور یہ مدھولو کہ اللہ کی طرف لوٹنا اللہ کی طرف بافسی ہے پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِ الْآَمَا وَالْبَصِیرِ دیکھنے والا اور انتھا برابر نہیں ہوتے ایک کو کچھ دکھتا ہی نہیں اور ایک اتنے سارے رنگ دیکھتا اتنی ساری چیزیں دیکھتا ہے وَلَا ظُّلُمَاتُ وَلَا نُورِ اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہوتے رات کو لائٹ چلی جائے اور ٹوٹل اندھیرہ ہو تو بلکل ہی سین بگل جاتا ہے اور روشنی آتی ہے تو کچھ اور ہی منظر ہوتا ہے وَلَا ظِلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ بھی سایا اور دھوپ ایک جیسے ہیں دھوپ نکلتی ہے تو اور پیلنگ ہوتی ہے جب شیڑ میں ہوتے ہیں تو اور طرح کی پیلنگ ہوتی ہے وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتِ اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور جو گھر کے بیڈروم میں سویا ہوا ہے دونوں برابر نہیں ہیں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِوْ مَنْ يَشَاء بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ مثالیں کیوں دی گئی یعنی ایک دیکھتا اور ایک نہیں دیکھتا یہ برابر نہیں ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نشانیاں دیکھتا ہے غور کرتا ہے حقیقت کو جانتا ہے وہ اور جو ہر چیز سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور پہچھاتا ہی نہیں کہ یہ اللہ نے کیا کچھ بنایا اور کیسے بنایا اور غور پکر ہی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح جو اندھیروں میں بھٹک رائے اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے اس کے پاس کوئی نالیج ہی نہیں ہے یعنی کچھ خبر نے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کچھ خبر نے پروپٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور وہ شخص جو روشنی میں ہیں جس کو سب باتیں کل کل کے پتہ ہیں یہ بھی ایک جیسے ان کے رویے نہیں ہوتے اجی طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں سایہ کیا ہے جب انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے اور دھوپ کیا ہے جب انسان اللہ کو شوڑ دیتا ہے اور پھر بھٹکتا کرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سہارے کو وہ پکڑے اور جس پر وہ ریلائے کرے اور جس سے وہ مانگے اور جس سے وہ اپنی ساری توقعات رکھے اور زندہ اور مردہ زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے دل سخت ہو چکا ہے وہ آزان ہوتی ہے سنتا ہے لیکن نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں وہ نیکی تو موقع سامنے نظر آ رہا ہے کوئی پکار رہا ہے اور وہ اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا وہ اپنے پڑائز آزان نہیں کرتا وہ ہر چیز سے غافل ہے دیکھ ایسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو پھر فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے یعنی نیکی کی بات سننے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے ونہا کتنے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں کیونکہ ابھی ان کی توجہ نہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ایزن نہیں لیکن جب کسی کو اللہ کی بات سننے کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوگا ان اللہ یسمِ امیشا اللہ جس کو وہ چاہتا ہے خود چاہتا ہے اس کو سنواتا ہے وما انتبیم اسمِ امت کو جو قبروں میں پڑھے ہوئے ہیں یعنی جن کی اکر مٹی پڑھی ہوئی ہے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں سینے کے قبر میں ہیں ان کو آپ نہیں سنوا سکتے ان انت الا نذیر آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں انہا ارسلناک بالحق وشیرم ونذیرہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ کچھ خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کرنے جا وَإِن مِن امَّتٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذیر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا یعنی ہر جگہ اللہ کے ایسے بندے رہے جنہوں نے بندوں کو آخرت سے خبردار کیا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانوں گے تو سخت فنشورت کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیشہ تغمبر آتے رہے ایک روایت میں آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تغمبر آئے لیکن کہتے ہیں یہ زید روایت ہے لیکن ہو سکتا اس کی کچھ حصل بھی ہو کہ جتنی بستیاں تھی کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ کوئی بستیاں ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ اس کی طرف کریں جو ہمیں قرآن میں خبردار کیا گیا اور جن جن جیزوں سے دھرائے گیا اگر آپ کو چھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی چھٹلائے گیا یعنی پیغمبروں کو جاعت ہم رسول ہم ان کے رسول ہم کے پاس آئے تھے بل بینات روشن نشانیہ لے کر و بززگر و صحیبے لے کر و بل کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر لیکن انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا تم مأخست اللذین کفر جنہوں نے کفر کیا ان کو تو میں نے پکڑ لیا فکی فتانہ نکی دیکھو میری پکڑ کتی سخت تو انسان تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اس وقت سے کہ جب اللہ تعالی کی پکڑ آ جائے اور پھر اس کے بعد توبہ کا کوئی موقع نہ رہے اور انسان واپس دنیا کی طرف بھی نہ پلٹ سکے اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے زادے راہ تیار کر لینا چاہیے زادے راہ کا مطلب ہے رواستے کا سامان جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے اور وہ کیا ہے وہ آیت نمبر 29 میں بتایا گیا انہ الذین یدلون کتاب اللہ و اقام السلام وَأَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ صِرًّا وَعَلَانِيَا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یہ ایسی تجارت ایسے بزنس کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں تین کام کرنے والا کسی نقصان میں نہیں ہے پہلی چیز قرآن کی تلاوت تلاوت قلعہ صرف ریسیٹیشن نہیں صرف پڑھنا نہیں ہے تلای اطلوس ہے یہ جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا یعنی فالو کرنا یعنی اس کے میننگ کو بھی جاننا تو اس لیے آپ میں سے ہر بہن جو یہ بات سن رہی ہو وہ لازم کر لے اپنے لیے کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا اور اس کے لیے کسی نہ کسی استاد کو پکڑنا ہے جو مجھے اس کا سارے میننگ بھی سکھا دے اور اس کا مطلب بھی بتا دے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں دوسرا نماز کام کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا اور تیسرا کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں دینے والے ہیں مال خرچ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو کوئی آخرت میں غم نہیں ہوگا ان کی موت بھی ان کے لیے خوشخبری ہوگی پرشتہ خوشخبری لے کر آئے گا وہ قبر میں بھی خوشحال ہوں گے ان کی روح آسمانوں میں جب لے جائی جائے گی تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو شر جنہ نہیں ہوگے بلکہ ان کے پاس یہ نئی کامال ہوں گے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیئے لِيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ انہیں ان کے عجر پورے پورے دے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے دے انہو غفور ان شکور بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا ہی قدردان ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ تین کام باندھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے پھر آگی کی فکر نہیں ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میرے دل پر ہر وقت خوف رہتا ہے موت کا کہ میں مر جاؤں گے میرا کیا ہوگا میں نے کہا یہ اچھی علامت ہے آن موت کی تیاری شروع کر دے جو چیزیں موت کے بعد کام آنی ہیں جو موت کے بعد کام آنی ہیں ان کو کٹھا کرنا شروع کرتا ہے ان کو جمع کریں اور وہ طریقے اللہ نے بتا دیئے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کیونکہ وہ قائٹ کرتا جائے گا نا کیا کرو کیا نہیں کرو اور نماز قائل کرنا اپنی نمازوں کی بابتی اور اس کو بھی طریقہ سیکھنا چاہیے کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو پجامے میں نماز پڑھ کے ٹکھنے بھی ننگے ہو رہتے ہیں اور اتنا ٹائٹ ہوتا کہ انہوں لگتا ہے ننگا کوئی کھڑا ہے لگتا ہی نہیں کہ اس میں کوئی لباس پہنا ہو تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اپنی نماز میں سطر دھکا ہوا ہو وضوط صحیح آتا ہو پھر اسی طرح رکوع کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ ہے کہ جب کچھ پڑھنا ہے نماز میں تو وہ سے وہ ہی نے پڑھنا ہے چھپ کر کے نہیں بیٹھے رہنا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کے طریقے سیکھیں کیونکہ بغیر سیکھیں اگر ہم نے کام کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کیا پھول نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ جب کسی کو آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں کسی کیک کا کرتے ہیں ایفازون سے کچھ مگاتے ہیں اور اگر آپ کی بتائی ہوئی رسکرپشن کے وطابق چیز نہ آئے تو کیا کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں تو واپس کرتے ہیں تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ابھی سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا کہ کیسے کوئی کام کرنا ہے اور ہم نے وہ نہیں کیا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگی اور خاص طور پر دین میں نئے نئے نکالی کی چیزیں بتاعت وغیر وہ قبول نہیں ہوگی تو اس لئے بہت ضروری ہے جو تذکیہ اختیار کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے لئے یہ ساری محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا جامت شہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چلی اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انت حمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد کبابا رب تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انت حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزو قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوحاب ربنا حبلنا من ازواتنا وزردیاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل اللہ تعالی فانسرنا لَلْقَهُمِ الْقَافِرِينَ یا رب العالمين یا ارحم الناحبین یا ذل جلال والاکرام اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالی آپ اسے قبول کر لیں اور ہمارے دلوں میں اتار دیں اس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے ہماری سوچ میں تبدیلی آ جائے یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمان اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا اللہ ہماری نسلوں کو دین ایمان پر قائم رکھنا یا اللہ ہر طرف پہ جو شرک اور کفر کے اندھیریں ہیں ترہ ترہ کے فتنے ہیں یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھا یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازم فرمان انہوں نے اس مجلس کا اعتبام کیا اس مجلس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دیں یا اللہ آنے والی بہنوں کی دعائیں قبول فرمان یا اللہ جو بھی یہاں پر آیا ہے اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو التجائیں ہیں ان کو اپنی خاص رحمت سے پورا کر دیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمان اللہ جن بہنیں نے اپنے بیماروں کے ذکر کیا ہے انہیں مکمل صحت عطا فرمان یا اللہ تو ہمیں اپنے قرآن کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمان یہ قرآن میں زندگی میں بھی ہمارا ساتھی ہو ورتے دم تک ہمارا ساتھی ہو ہماری خبر میں بھی ہمارے لئے روشنی کا ذریعہ ہو اور ہماری آخرت میں بھی ہمارا سفارشی ہو یا اللہ اس قرآن سے ہم ہر کتاب سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ وقت گزارنے والے ہوں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے لئے آسان کر دیں اور ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دیں یا اللہ جو لوگ مالی پریشانی ہمیں ہیں ان کی پریشانی دور فرما انہیں رسک حلال عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو مانک کر دیں اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیں اللہم وفقنا لما تحبو و تردہ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العالیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم وسل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہی علمائیم برحمتکا یا ارحمان رحمین اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین